دوستو نمشکار شیئر بجار کی بات کرتے ہیں شیئر بجار میں بھاری گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تیرہ مارچ دو ہزار چوبیس کو نفٹی انڈیکس بائیس زار کے نیچے گاروبار کر رہا ہے تین سو آنٹیس پوائنٹ گرا ہوا ہے لگ ایک ڈیڑھ پرسنٹ کی گراوٹ ہے لیکن مٹ کیپ اور سمال کیپ کے شیئروں میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار گراوٹ جاری ہے اسے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں اور مارچ کے مہنے میں نفٹی انڈیکس بائیس زار کے آسفاسی ہے اور تین چار سو پوائنٹ کی گراوٹ ہے پچھلے کچھ دنوں میں لیکن جو چھوٹے موجولے شیئرز ہیں ان میں بھاری گراوٹ ہے دوستو دیکھیں یہ مارچ کا مہنہ ہے پلس الیکشن ایئر ہے اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں جیسے کی ایس بی ای میں جو خبر آئی تھی الیکٹرول وانڈز کے بارے میں تو اسی طرح سے آگے خبریں بنی رہیں گی بجار میں اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ بنا رہے گا نفٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو نفٹی کا جو انڈیکس ہے اکیس زار نو سو ستانوے میں ہے نیکس جو سپورٹ رہے گا اس کا وہ رہے گا اکیس زار سات سو چالیس کے آس پاس اکیس زار سات سو تیتالیس اور اس کے بعد جو سپورٹ رہے گا وہ رہے گا اکیس زار چار سو تیرپن اور مارچ کے مہنے میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں نفٹی کا انڈیکس بجار کے نیچے ہے اور گراوٹ ہو سکتی ہے اس میں جو شیئرز نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں آج تیرہ مارچ دو ہزار چوبیس کو پاور گریٹ میں سات ساڑھے سات پرسنٹ کی گراوٹ ہے اس میں بھی بڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے پسلے ایک سال کے اندر اور بونس کے بعد یہ بھی سٹوک اوپر کی طرف ہے کول انڈیا میں جبردست تیجی رہی ہے پسلے دو تین سال کے اندر ڈیوڈنڈ کا ریکارڈ اچھا ہے اڈانی پورٹس اور اڈانی کے شہروں میں تو جبردست تیجی ہے انٹی پی سی کا سٹوک اچھے پرسنٹ گر ہے ٹاٹا سٹیل میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے حال فلال میں ایک تیجی رہی ہے ٹاٹا سٹیل میں بھی اور اسی طرح سے اور شیئر میں ٹاٹا موٹرز میں بھی گراؤٹ ہے بھٹ یہ کہ اب تین چار سال کا اگر ہم دیکھیں نیویش کے لئے انویسمنٹ کے لئے تو ٹاٹا موٹرز نے زبردست ریٹنگ دیا ہے ملٹی بیگر بنہا ہے اور میٹ کیپ شیئروں کی بات کرتے ہیں نالکوں میں بھی گراؤٹ ہے نالکوں کا سٹوک پچھلے ایک سال میں دھگنا ہوا ہے بوڑا فون آئیڈیا دیکھیں ابھی نیوز بنی ہوئی ہے پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں لیکن بوڑا فون آئیڈیا کا سٹوک دیکھیں اس میں بھی آج بھاری گراؤٹ رہی نو سے دس پرسنٹ گر گیا یہ اور سیل کا سٹوک دیکھیں جو تیج ہوا تھا ابھی آج یہ آٹھ ساڑھے آٹھ پرسن یہ گراؤٹ ہے بینک آف انڈیا میں بھی گراؤٹ ہے یہ اس بینک کا سٹوک دیکھیں تیج ہوا تھا تھرٹی روپیز تک گیا تھا سٹوک اپ ٹرنٹی روپیز کے آس پاس ہے بی ایچل کا سٹوک دیکھیں ساتھ پرسن کے گراؤٹ کے ساتھ نیچے کی طرف ہے ٹرائیڈن ہے آر ایسی ہے اور آئل انڈیا جو ڈیوڈینٹ دے رہا ہے اس میں بھی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو پچھلے ایک سال میں جنہوں نے ان شیئروں کو قرید ہے یونین بینک ہے پین بی ہے ایسی آوزنگ فائننس ہے اینڈرا بینک ہے ان میں ایک طرح سے گراؤٹ رہی ہے اور جنہوں نے پچھلے پانچ سال سے ان سٹوک کو رکھا ہے تو وہ ایک طرح سے پروفٹ بوگنگ کر رہے ہیں اور تو بجار میں جو کریکشن ہے جن کے پاس کیس ہے تو ان کے لئے ایک طرح سے موقع ہے اور آنے والے سمیہ میں مارکٹ پھر سے اوپر کی طرف جائے گا بٹ یہ کی جو خریداری کرنی چاہیے پارٹ میں خریداری کرنی چاہیے مارکٹ آگے آنے والے سمیہ میں پھر سے تیج ہوگا لیکن مارچ کے مہنے میں اور اپریل کے مہنے میں وولٹیل بنا رہے گا تو یہ آج کا اپ ڈیٹ ہے تیرہ مار دو 24 24 کا اس طرح کے اپ ڈیٹ کے لئے ہماری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں